موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو می چینل آج میں اپنی کچن میں بناؤں گی انار دانا انار دانا جو کہ ہم بزار سے جب لاتے ہیں تو اس کا کلر بھی بلیک ہوتا ہے اور اس میں ویسے بھی تنکے مٹی ریت کنکر سب کچھ ہوتا ہے اگر لاکہ ہم اس کو بار بار دھوئیں تو وہ پھر بھی صاف نہیں ہوتا تو میں آپ کو اپنے گھر میں ہی اچھے طریقے سے انار دانا کی کیسے ریڈی کرتی ہیں تو میں نے اس کے لیے یہ انار لیے تھے انار جب گھر میں کھٹے کھٹے انار آ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے دانیں نکال کے اس کو اچھے طریقے سے پاڈ میں ڈال کے صاف کر کے تو اس میں جو وائٹ پائٹ پارٹ ہوتے ہیں وہ نکال دیں اور پھر اس کے بعد ہم انار دانا ریڈی کر سکتے ہیں یہ کیلئے میں نے یہ سرسو کا تیل لیا ہے ایک چمچ اور یہ ایک ہی چمچ جو کھانے والا جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں ایک ہی چمچ میں نے سرکے کا لیا ہے وائٹ سرکا یہ بزار سے آسانی کے ساتھ سرکا مل جاتا ہے تو یہ میں نے لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپنے یہ فرائی پین میں ڈالیں گے اور بنائیں گے کہ انار دانا ہم کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے اب میں سٹارٹ کرتی ہوں میں اپنے فرائی پین میں یہ انار دانا بنانے کے لیے سرسو کا آئل ڈالتی ہوں آپ اس کے لیے کوئی اور بھی آئل لے سکتی ہیں ضروری نہیں کہ سرسو کا آئل ہو آپ کے گھر میں کوئی رفائن آئل ہے تو اس میں بھی یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے اگر آپ نانسٹک کا پین لیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ دوسرے پین میں بھی اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے گا ویسے نانسٹک کے پین میں ذرا جلدی بنے گا اس کو میں نے پین میں ڈال دیا آئل کو جب گھر میں کھٹے کھٹے نار آ جائے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ اس کے دانے نکال کے تو اس کا نار دانا ہی ریڈی کریں میں اسی طرح ہی کرتی ہوں کھٹے نار جب گھر میں آ جائے یا ویسے بھی لاکھیں ہم بنا سکتی ہیں ضروری نہیں تو پھر میں اس کا نار دانا ریڈی کر لیتی ہوں اب جب میں نے اپنے پوٹ کے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے تو اس میں میں یہ انار کے دانے ڈال دیتی ہوں انار جو کی ہماری صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اگر ہمارا حازمہ اچھا ہوگا تو ہمارا جسم بھی صحیح رہے گا ہماری صحت اچھی رہے گی اس لئے ہم نے اپنی صحت کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صحت برقرار رہی تو ہمیں اپنے مسالوں کو اپنے کچن میں ہی اچھے طریقے سے ان کو چن کر اچھے طریقے سے بنانا ہے اور پھر وہ کو سیو کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال دیا اپنے پوٹ میں آج ہمیشہ ہلکا ہی رکھنا ہے دیز کبھی نہیں کرنا اس کو چاہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ہرکی آٹی بناؤں گی ستا جو ہے وہ لاسٹ میں ڈالیں گے نار دانا جو کی ہم روز مرا استعمال میں بہت زیادہ لاتی ہیں اس کے ہم بیسل والی روٹیوں میں ڈالتے ہیں کباب میں ڈالتے ہیں ککوڑوں میں ڈالتے ہیں اسی طرح چبہ چھلاتے جانا ہے اور اپنے کے دانوں کو کرتے جانا ہے اسی طرح اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا نار دانا جب گھر میں ہو تو ہم بہت ساری ڈشیز میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے کباب بنتی ہیں اس کی چٹنیں ریڈی کی جاتی ہیں اس کے یہ جو جوسیز ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور جب اس کے آپ دیکھیں جب یہ شنگ ہو جائے گا دانا اس کا تو پھر سمجھیں کہ ہمارا دانا ریڈی ہو گیا ہے اس کے دیکھ رہے ہیں یہ جو جوسیز نکر رہے ہیں یہ بلکل فینش ہو جائے گا اور دانیں جو ہیں نا وہ ڈرائے ڈرائے ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی شکل اسی طرح چمچھ ہلانا ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ ہے کوئی نہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت ہی جلدی بن جاتا ہے یہ ناو سٹک کا پہن ہو تو وہ جلدی بن جاتا ہے اور اگر آپ دوسرا کوئی پہن لے رہے ہیں تو اس میں ذرا تھوڑا سا ٹائم سے آتا لگے گا ناو دانے کے ہیلپ بینیفیٹس بہت زیادہ ہے یہ ہمارے مسوروں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جن کے دانت خراب ہو یا دانتوں سے خون آتا ہو تو ناو دانے کو چبھائیں اور پر سے لائٹ سا واٹر ٹرنگ کرنے یا مسوروں میں چھالے نکلے ہو موں میں چھالے پڑے ہو اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور ہمارے میردے کے لئے بہت اچھا ہے اوٹھی آتی ہو کسی کو موشن لگے ہو تو اس کا ہم واٹر ٹرنگ کر سکتے ہیں ناو دانے کا واٹر ناو دانے کو بھگو کے تو اس کو ہم تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے ٹرنگ کریں تو ہمارے میرد موشن جن کو لگے ان کے لئے بہت اچھا ہے زیادہ تالی ہے ہمارے موں کے جو چھالے ہوتے ہیں ان کے لئے زیادہ تالی ہے اس کے لئے اچھا ہے ہیل پہنکس تو اس کے بہت زیادہ ہے دیشوال اس کی بڑی لمبی لیسٹ ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہمارا اب لاسٹ میں اس کے لئے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے میں سے نا یہ دیکھیں انار کا جو جوس ہے دانوں کا وہ باہر نہیں نکل رہا ہے بلکل ڈرائے ہو گیا ہیں دانیں بلکل دانیں پیار ہو گیا ہیں انار دانا ہمارا جب ریڈی ہو جائے تو لاسٹ میں اس میں یہ سرکار ڈال ہے لاسٹ میں اس سے ہمارا نار دانا چاہے چھے ماہ آپ رکھ سکتے ہیں فریق میں یہ خراب نہیں ہوگا اس کو کسی باکس میں ڈالتے تو آپ چھے ماہ رکھیں سال رکھیں تین ماہ رکھیں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا جیسے ہم سلکہ ڈالتی ہیں تو چھلے کو بند کر دینا ہے چھلا میں نے بند کر دیا اب اس کو تھنڈا کر کے تو تھوڑی سی ہوا لگوانی ہے ہوا لگوا کے تو پھر ہم اس کو اپنے باکس میں ڈالیں گے میں نے نار دانے کو ایک پلیٹ میں ڈال کر اچھی طرح تھنڈا کر لیا ہے اس کو اچھی طرح تھنڈا کرنا بہت ہی ضروری ہے اسی کے بعد ہم اپنے جار میں اس کو ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو چکراتی ہوں دیکھیں ہمارے گھر کا بنا ہوا نار دانا بہت ہی اچھا بہت ہی زبردست بن گیا ہے چیک کریں لگ رہا ہے نا اچھا اس کے لیدہ لیدہ دانے بلکل شیلنگ ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں کتنے سرخ سرخ دانے بنے ہیں خوبصورت سوگے ہیں اس کا ہوا لگانا بہت ہی ضروری ہے مجھے تو دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا دل کہا رہا ہے کہ میں بھی اس کو یوز کروں تو یہ میں اپنے علو والے روٹگے بناوں یا کباب بناوں جلدی سے ریڈی کروں اور اس میں ڈالوں اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں یہ میرے پاس بزار کا ناردن ہے جو ہم بزار سے لاکے یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی میں آپ کو چکر آ دیتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کو اپنی یہ سیزر سے کٹوں گی یہ میں نا مگوایا تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے یہ بزار کا ناردن ہے اس کے سیڈ جو نا خالی سیڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو خود ہی فرق دیکھیں جو گھر میں کھانا بناتی ہیں ہاؤس وائف جن کو کھانا بنانا آتا ہے وہ تو بہت ہی فرق ہو جلدی فیل کریں گی یہ دیکھیں یہ گھر کا ہے اور یہ بزار کا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر کا ناردنہ جلدی بن گیا ہے اس پر ٹائم بھی نہیں لگتا اور جلدی ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرق چک کریں یہ ہمارا گھر کا ہے اور یہ بزار کا ٹھیک ہے اب آپ دونوں میں سے کون سا یوز کریں گی اپنے خالوں میں آپ پکوڑوں میں یہ ڈالیں گی یا یہ ڈالیں گی ٹھیک ہے میں تو یہ ڈالوں گی تاکہ ہمارے پکوڑیں مزیدار بنیں لذیذ بنیں اگر میں یہ ڈالوں گی تو ہمارے پکوڑیں اچھے بلکل نہیں بنیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس جار میں ڈال کے تو رکھنا ہے اس کو چاہے فریجر میں رکھ لیں چاہے آپ فریزر میں رکھ لیں دونوں میں یہ بلکل صحیح رہے گا ٹھیک ہے یہ بلکل خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے اپنے گھر میں ہی اپنے کچن میں ریڈی کی ہے تو یہ اسی طرح رہے گا جیسے خیر آپ بھی جائیں سیزنل پہ نار آئے ہوئے ہیں بہت ہی سستی ہے لا کے ان کے دانے نکال کر لیکن اس کے لئے کھٹے نار کا لینا بہت ہی ضروری ہے پھر میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کیونکہ اس طرح ہمارا نار دانا کھٹا کھٹا بنے گا اگر ہم کھٹا نار نہیں لیں گے تو پھر یہ میٹھا میٹھا ہوگا تھیار اب ایک ٹوٹکا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو دانتوں میں درد ہے یا آپ کے دانتوں پر کیڑا لگا ہوگا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹیپ سکتاتی ہوں اتنا سا آپ نے انار دانا لینا ہے ڈیلی اتنا سا صرف اتنا سا گھر کا بنائیا ہوا انار دانا اچھا ہوگا وہ ہی لینا ہے گھر میں بنائیں گے تو پھر یہ ٹوٹکا چلے گا ورنہ لیں اتنا سا انار دانا لے کے آپ نے اپنے موں میں ڈال کے چوبانا ہے اچھے طریقے سے یعنی کہ کھا لینا ہے اس کو چوبا کے اندر نگیل لینا ہے پھر اس کے بعد اوپر سے پانی پی لینا ہے ایک گلاس پانی پینا ہے اس کو آپ نے کوئی آٹھ دن یہ ٹوٹکا کرنا ہے آپ کے دانتوں سے خوننا نہ بند ہو جائے گا اور آپ کے دانتوں کو جو کیڑا لگا ہے ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جن کے دانت پی لے ہیں وہ بھی صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے جن کے کھٹے دانت ہوتے ہیں یا جن کے بلکل پلاہٹ ہوتی ہے دانتوں پر وہ بلکل وائٹ پیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا اب میں اپنے نار دانے کو ایک جار میں ڈالیتی ہوں تاکہ اس کو جب میں کھانا ریڈی کروں یا مجھے ویسے یوز کرنا ہوگا تو میں یوز اس کو کرلوں گی یہ ایک ٹائپ جار ہے اس میں میں اس کو ڈالوں گی اس میں ڈال کے رکھوں گی اب میں بعد میں ڈالوں گی اگر آپ کو میرا یہ طریقہ اچھا لگا ہے نار دانہ بنانے کا تو مجھے لائک ریز دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے لائک MART wyelujah واق سعت ریز دی آنیں بنید